اسلام علیکم اس کو بریک کیا اور تقریباً ایٹین فورٹین ایٹ کے ہائی بنائے اور پھر ترسڈے اور فرائیڈے کو اگر ہم دیکھیں تو گولڈ ہمیں اسی ایریے میں کونسلی ڈیڑ کرتا نظر آیا اٹھارہ تیس سے اٹھارہ پنتالیس کے ایریے میں لیکن اگر ہم ویکلی کلوزنگ دیکھیں تو مسلسل دوسرے ویک بھی گولڈ گین کے ساتھ کلوز ہوا ہے ویک کے فسٹ ہافت میں اگر ہم دیکھیں یعنی کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو تو گولڈ ہمیں تھوڑا ساں ترہ پریشر نظر آیا اور گولڈ نے تقریباً اٹھارہ سو چھے کیا سپاس کے لو بنائے کیونکہ جو یو ایس کی ٹین ایئرز ہیڈز تھیں انہوں نے گولڈ کو انڈر پریشر رکھا اور وان نائنٹی کے ہائی بنائے لیکن بعد میں اگر ہم دیکھیں تو جو یو ایس کی ٹین ایئرز ہیڈز ہیں وہ اپنی ہائی سے ریٹریٹ ہوتی نظر آئیں جس سے گولڈ کو بینیفٹ ملا کیونکہ اگر دیکھیں تو یو ایس کی ٹین ایئرز ہیڈز نے اپنے ویکلی جو اس نے گین کیا تھا اس کو تقریباً ریورس کیا ہے اور وان پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سے بھی بلو کلوز ہوئی ہے جو آگے چل کر ہم چارڈ پر دیکھیں گے اب اگر ہم نیکسٹ ویک کی بات کریں تو سب سے مین ایونٹ جو نیکسٹ ویک رہے گا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف ایم سی کی میٹنگ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح گولڈ پر ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے وہ جو ایونٹ ہے اور اس کے پوسیبل کیا سناریو ہیں وہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نیکس ویک کا کلنڈر دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا اور اس کے ایمپیکٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایف ایم سی کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے جی منڈے جنوری ٹویٹی فور اگر ہم دیکھیں تو یہاں ہمیں منڈے کو ایک تیس پی ایم پر جرمن کے مینوفیکٹرنگ پی ایم آئی نمبرز ہیں اس کے بعد دو بجے یورو زون کے پی ایم آئی نمبرز ہیں بریٹن کے بھی پی ایم آئی نمبرز ہیں اور سات پنتالیس پر یو ایس کے مینوفیکٹرنگ اور سرویسز بی ایم آئی نمبرز ہیں اس کے بعد اگر ہم ٹیوزڈے کو دیکھیں تو ٹیوزڈے کو یو ایس کے سائٹ پر تو سی بی کنزیومر کونفیڈنس نمبرز ہیں اور اس سے پہلے یورو سائٹ پر جرمن کا بزنس کلائیمیٹ انڈیکس بھی ہے تو یہ رہے گا جی ٹیوزڈے کو ڈیٹا اب آئے گا جی ویڈنس دے یہ ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین ڈے رہے گا نیکس ویک اور فل ایکشن ڈے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈ بیلنس بغیرہ ہے شام چھے تیس پی ایم پر لیکن اس وقت ہمیں کوئی مومنٹ زیادہ نہ ملے کیونکہ مارکیٹ ویٹ کرے گی ایف ایم سی کا اس کے ساتھ ویڈنس ڈے کو بینک آف کنیڈا کی مونیٹری پولیسی بھی ہے ان کا ریٹ سٹیٹمنٹ بھی آئے گا پریس کانفرنس بھی ہوگی کروڈ آئل انوینٹریز بھی ہیں اور ویڈنس ڈے کو ہی رات بارہ بجے ایف ایم سی ہے جس میں انٹرس ریٹ ڈیسیشن آئے گا جو کہ مور اون لیس سیم ہی رہے گا 0.25% پر لیکن مین چیز جو ہمارے سامنے رہے گی وہ رہے گی فیڈ چیئرمن پاول کی پریس کانفرنس جس کے دوران مارکیٹ ہائیلی وولٹائل ہو سکتی ہے تو اس ٹائم آپ نے خیال کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم تھرسڈے کو دیکھیں تو یو ایس کے جی ڈی پی نمبرز ہیں جی اس دفعہ ایمپورٹن ڈیٹا ہے مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے اس کے ساتھ ایسیشن جو بریس کلیمز ہیں اور ڈو ایر ایبل گوڈز آڈر ہیں اور پھر آٹ بجے پینڈنگ ہوم سیلز نمبرز بھی ہیں فرائیڈے کے اگر ہم بات کریں تو فرائیڈے کو یو ایس کے سائٹ پر کوئر پی سی پرائیس انڈیکس ہے جسے ہم فیڈ کی انفلیشن گیج بھی کہتے ہیں تو اس ڈیٹا کے ابھی آپ نے خیال رکھنا ہے یہ مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے پرسنل انکم ہیں پرسنل سپینڈنگ ہیں اور مشیگن کنزیومر سینٹیمنٹ اور ایکسپیکٹیشن نمبرز ہیں تو یہ ہیں وہ ڈیٹا جو مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا گلہ خراب ہے تو اس لیے اس چیز کی معذرت کر رہا ہوں تو اب ہم بات کرتے ہیں ایف ایم سی میٹنگ کی تو اگر ہم دیکھیں تو اس میٹنگ میں زیادہ کچھ چینج شاید ہمیں نظر نہ آئے کیونکہ ریٹ ہائیٹ تو مارچ کی میٹنگ میں ایکسپیکٹیٹ ہے اور ٹیپرنگ کا بھی آل ریڈی جو ہے وہ فیس ڈبل کر چکے ہیں تو مین چیز جو ہمارے سامنے اس زفر رہے گی وہ ڈاڈ پلوٹ رہے گا اور اس کے ساتھ فیڈ چیرمین کی پریس کانفرنس رہے گی اگر ہم دیکھیں تو دو قسم کے سنیاریو بن سکتے ہیں نمبر وان ڈووش سنیاریو وہ کیا ہے جی اگر فیڈ ڈووش ٹون اڈاپٹ کرتا ہے یعنی کہ فیڈ چیرمین پاول ہمیں ڈووش نظر آئے جس طرح وہ اکسر ہمیں ڈووش ہی نظر آتے ہیں کبھی کبھار جا کر وہ ہاکش جو سرپرائز ہے وہ دیتے ہیں ورن اکثر اوقات وہ ہمیں ڈووش ہی نظر آتے ہیں تو وہ اگر اپنی پریس کانفرنس کے دوران لیبر مارکیٹ اکنامک گروت پر کنسرن وغیرہ ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ریسنڈی جو اومیکرون کا سپریٹ ہے اس کی وجہ سے اور پولیسی میں اپنی مونیٹری پولیسی میں اور یہ چیز پھر گولڈ کو بوس دے گی اور گولڈ اپنے ایرلی ہائز کی طرف بھی جا سکتا ہے نمبر ٹو ہاکش سنیاریوں اگر یعنی کہ اونادر سائیڈ اگر ہم دیکھیں فیڈ چیرمین پریس کانفرنس کے دوران ہاکش ٹون اپ راتے ہیں یعنی وہ لیبر مارکیٹ اکنام گروت پر مطمئن نظر آتے ہیں اور یو اومیکرون کا جو ریسنڈی جو کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کو کوئی زیادہ اس پر کنسرن ظاہر نہیں کرتے باعث سے تشویش نہیں سمجھتے اور سب سے زیادہ اگر وہ اس چیز کا ہنڈ دیتی ہیں کہ ریسنڈی جو باتیں ہو رہی ہیں جو ہمیں نیوز آ رہی ہیں کہ مارچ میں پچیس بیسک پوائنٹ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے ریسنڈی یہ نیوز بھی آئی ہے کہ فیفٹی بیسک پوائنٹ کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے تو اگر وہ اس چیز کا ہنڈ دیتی ہیں کہ فیفٹی میں فیفٹی کی بات کر رہا ہوں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فیفٹی بیسک پوائنٹ تک کوئی مارچ میں ریٹ ہائک ہو سکتا ہے یا اس کو ڈسکس کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ٹیپرنگ کو بھی مزید سپیڈ آپ کرتے ہیں کوئی ایسا چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیز پھر ہاکش شفٹ ہوگی جس سے جو یو ایس کی ٹین ایئرز ییلز ہیں وہ اپنے نیو ہائیز کی طرف بھی جا سکتی ہیں اور وائس ورسا یہ چیز پھر گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوگا اور گولڈ ہمیں انڈر پریشن نظر آ سکتا ہے تو یاد رہے اگر یو ایس کی ٹین ایئرز ییلز اب جاتی ہیں وہ اپنے ساتھ ڈالر کو بھی لفٹ کریں گی اور اگر فال کرتی ہیں تو پھر اپنے ساتھ ڈالر میں بھی ہمیں اس کے ساتھ فال دیکھنے میں آئے گا لیکن اگر ہم اوورال دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فیڈ جو ہے وہ اپنی مونیٹری پولیسی کو انچینج ہی رکھے گا شاید کچھ چینجنگ ہمیں نظر نہ آئے اور کہے گا کہ مارچ تک وہ اکانومی کو کلوزلی واج کریں گے اور مارچ میں جا کر جو ہے وہ فائنل ڈیسیشن لیا جائے گا تو ایسی صورت میں جو چیزیں ہیں وہ مور ان لیس اوپر نیچی ہو کر سیم اپنی لیول کے آس پاس ہمیں نظر آ سکتی ہیں تو چینج جب ہم چلتے ہیں چارٹ پر سب سے پہلے ہم ڈالر انڈیکس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی ڈالر انڈیکس کا ڈیلی چارٹ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اس بریک آؤٹ کے بعد دوبارہ یہ سیریہ کو ری ٹیسٹ کر سکتا ہے اب اس نے ری ٹیسٹ کیا ہے اور فیلحال اسی ایریے میں کونسیڈیڈ کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے ہمیں اسی ایریے میں ہی ڈالر انڈیکس اپنی رینج باؤنڈ رہے اور پھر ویڈنس دوئے کو ایف ایم سی میٹنگ کے بعد ہی ہمیں اس میں کوئی داؤن یا افسائیڈ نظر آ سکتا ہے ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہی اس کا لیول ہے جی نائنٹی فائیو فورٹی کا جی اگر بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے نائنٹی فائیو اور نائنٹی فور ففٹی سکسی تک آج آج سکتا ہے اس کو اگر بریک کرے گا تو ہمیں پھر ہیلتھی کریکشن نظر آ سکتی ہے کافی لور سائیڈ پر اگر یہ ایمیڈیٹ اس ریزسٹنس کو بریک کرتا ہے نائنٹی سکس کے پاس تو دوبارہ سے یہ نائنٹی سکس ففٹی اور نائنٹی سیمن کے اپنے جو ہائز ہیں ان کی طرف جا سکتا ہے اگر نائنٹی سیمن کو بریک کرے گا تو ہمیں ایک اچھی مزید بائن نظر آئے گی جو اس کو نائنٹی سیمن پوائنٹ ایٹی اور نائنٹی ایج تک لے کر جا سکتی ہے تو یہ اگر اپ سائیڈ پر جاتا ہے تو یہ چیز گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوگی اور اگر اگر یہ ڈاؤن جاتا ہے تو یہ چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگی یہ ہیں جی یو ایس کی ٹین ایر جیلز اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں ریڈ میں نظر آئی ہے تو فرحال یہ اپنی سپورٹ ان کی ہے اگر ہم دیکھیں تو ہوریزنٹل سپورٹ ایریا ہمارا یہ ہے وان سیمنٹی کا اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے اگر یہ سیریہ کو بریک کریں گی تو ہمیں وان سکسٹی اور وان سفٹی تک بھی نظر آ سکتی ہیں جو چیز گولڈ کو بوز دے گی اور اگر یہ یہی سے ریورس ہوتی ہیں تو وان ایٹی ہے جی وان ایٹی کی اوپر پھر وان نائنٹی اور اس کے اوپر ٹو پرسینٹ تک جا سکتی ہیں ان کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل جو داروں مدار ہے وہ ایف ایم سی کی میٹنگ پر ہی ہمیں نظر آئے گا تو ان کا بھی سیم ایفیکٹ ہے جی اگر یہ اپ سائٹ پر جاتی ہیں تو گولڈ ہمیں انڈر سیلنگ پریشر نظر آ سکتا ہے اور اگر یہ ڈاؤن جاتی ہیں تو یہ چیزیں پھر گولڈ کے لیے پوزیٹیف ہوں گی یہ ہے جی گولڈ کا ویکلی چارٹ یہاں پر آپ کو بہت سی ٹرینڈ لائن نظر آ رہی ہوں گی میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں لیکن اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں ہماری بہت ساری ٹرینڈ لائنز ہیں وہ اس کے آس پاس ہمیں نظر آ رہی ہیں تو یہ ایک اچھے ایریا ہے یعنی کہ آپ اپر سائٹ اگر ہم اس کی لیں تو یہ اٹھارہ ساٹھ کا ایریا بنتا ہے اب میں اس کو بریک کرتا ہوں یہ ہماری سپورٹ بکم ریزیسٹرز لائن ہے یہ اگر آپ چارٹ کو کریں گے یہ چیز آپ کو نظر آئے گی پہلے اسی لائن کی سپورٹ لیتا ہوا گولڈ اپ جا رہا تھا اور اس کے بعد پھر ابھی داؤن ہے تو یہاں پر ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ اس ایریا کو بریک کرتا ہے اٹھارہ ساٹھ ستر کے ایریا تو پھر ہمیں یہ انیس سو اور انیس سو سولہ تک نظر آ سکتا ہے اگر ہم شورٹ ٹار میں بات کریں ویکلی چارٹ پر تو امیڈیٹ سپورٹ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اٹھارہ سو کے ایریا کے آس پاس ہے اور اس کے بعد پھر ستارہ اگر ہم دیکھیں تو ستارہ پجتر کا ایریا بنتا ہے اس کے نیچے کا نکلا تو پھر گولڈ ہمیں سترہ پچاس اور سترہ چالیس تک نظر آ سکتا ہے اس چیز کو ہم ڈیلی پر ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ڈیلی پر چلتے ہیں جی یہ ہے جی گولڈ کا ڈیلی چارٹ اب اگر چیز میں تھوڑ سا آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ لیول کس طرح بینیفیٹ دیتے ہیں اور کس طرح آپ کو لاز سے بچاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا ایریا ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا اٹھارہ سو تیس بتیس کے ایریا یہ ہمارا ایریا تھا سیل کا اب اگر ہم دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو بات کر چکا ہوں کہ جو لیول ہوتے ہیں ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بریک نہیں ہوتے لیول بریک ہوتے ہیں لیکن جس طرح کا لیول ہوتا ہے ہم نے اس لحاظ سے ٹریٹ کرنی ہوتی ہے یہ ہمارا سیل کا لیول تھا اگر ہم ڈیلی چارٹ پر دیکھیں تو فور ٹائم اس نے آپ کو ریوارڈ دیا اور ہر دفعہ دو سو سے تین سو پیپ تک آپ کو اس نے ریوارڈ دیا ٹھیک ہے جی فور ٹائم فور ٹائم یہاں پر آیا آپ نے سیل کیا اس نے بریک آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے جی آپ کا سٹاپ لاؤس ہٹ ہو گیا اگر آپ نے لگایا ہوا تھا اگر نہیں لگایا ہوا تھا تو ریٹ ایس پر آپ بلکل زیرو میں نکل گئے ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ چار دفعہ ریوارڈ دے کر ایک دفعہ اگر آپ کا وہ ایسا لے بھی جائے تو اس میں کوئی بات نہیں پھر بھی آپ اینڈ آف دے پروفٹ میں رہے ٹھیک ہو گیا جی تو ہمارا یہی تھا کہ جب جب پرائس اس ایریے میں آئے گی تو آپ سیل ہی کریں گے ویڈ ایس ایل اب ویڈنس ڈے کو اس نے اس کے لیے کا بریک آؤٹ کر دیا اب اگر ہم دیکھیں تو دوبارہ سے کل فرائیڈے کو اس نے اس ایریے کو ٹیسٹ کیا اٹھارہ سو اٹھائیس کے آس پاس کے لوگ بنائے جو ہمارا سپورٹ لیول بھی تھا تو یہاں پر جو جن کیسل نہیں تھا وہ نکل بھی گئے ہوں گے تو یہ چیز ہوتی ہے یعنی کہ اگر بائیک کا لیول ہے تو آپ نے بائیک کی اٹریز لینی ہے مس نہیں کرنا اب جس نے یہ چار پوائنٹ مس کر دیئے وہ پہلے وہ تو کہے گا مجھے نقصان پہنچایا ہے اس لیول نے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اگر بائیک کا لیول ہوگا تو بائیک کریں گے ایس ایل کا لیول ہوگا سوری سیلنگ کا لیول ہوگا تو آپ سیل کریں گے یعنی کہ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں اب یہ لیول ہمارا سیل کا تھا اب یہ ہمارا بائیک کا لیول ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ کی لیول ہے ہمارا تو جب تک پرائس اس ایریے کو ٹچ کرے گی تو آپ بائیس کی انٹری لے سکتے ہیں جس طرح کل اگر آپ نے انٹری لی ہے وہاں پر آپ نے پروفٹ لیا ہوگا کیونکہ بائیک کا لیول تھا یہ شارٹ ٹائم فریم میں آپ ایٹ وان ایٹ فور میں جا کر دیکھیں آپ کو پروفٹ دے دیا لیکن دوبارہ جب جب اس پرائس اس ایریے کو ٹکرائے گی آپ بائیک کر سکتے ہیں لیکن وید ایسل ٹھیک ہے جی کیونکہ جب جب گوڑ نے سیریے کو بریک کیا ہے تو ایک لمبی کینڈل سے بریک کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس لیے آپ نے ایسل ضرور رکھنا ہے اس ایریے میں تو جب تک پرائس اس ایریے کے اباب ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ یہ ہمارا پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا اگر یہ بریک آؤٹ ہوتا ہے تو ری ٹیس پر پھر آپ بائیک کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو یہ اٹھارہ پچاس اٹھارہ ساتھ اٹھارہ ستب تک بھی آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو اگر اس ایریے میں کونسی ڈیٹ کرتا ہے گوڑ فیڈ کی میٹنگ ہے اس سے پہرے ہمیں یہ رینج باؤنڈ نظر آ سکتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ جو آپ کو ہائی نظر آ رہے ہیں اس کے پاس آپ سیل کریں گے اور اس کی لیول کے آس پاس آپ بائیک کریں گے ٹھیک ہو گیا جی لیکن اگر یہ سیریے کو بریک کر دیتا ہے یاد رکھے گا تو دوبارہ پھر ہم سیل میں جائیں گے جب اس کو ری ٹیس کرے گا وہ تو پھر یہ دوبارہ اگر ہم دیکھیں سٹینڈ لائن کی روح سے تو اٹھارہ سو چھے پانچ کا ایریہ بن رہا ہے اس کے نیچے پھر ہمارے پاس جو ایریہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ستارہ نوے کا ستارہ نوے کی نیچے پھر ہمارے پاس جو ایریہ نظر آ رہا ہے وہ ستارہ بھٹر ستر کے ایریہ نظر آ رہا ہے تو یہ لور لیول ہیں اگر اپر سائٹ پر ہم دیکھیں ڈیلی چارٹ پر تو اٹھارہ پچاس کی پس ریزسٹنس ہے اس کے بعد اٹھارہ ساٹھ اور اٹھارہ ستر کے ایریہ ہے یاد رکھئے گا کہ اٹھارہ ستر یہ جو اگر آپ دیکھیں اٹھارہ ستر اگر بریک کرتا ہے تو یہ پھر دوبارہ سے انیس سو اور ایون انیس سو دس تک بھی جان سکتا ہے تو میں نے آپ کو اچھے سا سمجھایا ہے کہ اس طرح آپ نے ٹریڈ کرنی ہے راش نہیں کرنا فوراں کسی جلتی نہیں کرنی جس طرح آپ کو لیول کے اس لحاظ سے آپ ٹریڈ کیا کریں یہ ہے جی ایچ فور کا چارٹ تھوڑ سا اور چھارٹ ٹائم فرائم میں دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ اس نے ٹیسٹ کیا یہ جیہائی بنا دیا اس نے اٹھارہ ترتالیس کی اٹھارہ اٹھائیس سے ایک سو پچانس پپ پھر یہ کینڈل آئی یہاں پر بھی آپ کو ایچ وان میں جائیں گے تو پھر بھی آپ کو اس نے پچانس ساٹھ پپ یہاں سے بھی دے دیئے تو یہی ہے کہ جب تک اس کی اوپر پرائس رہے گی یہاں سے آپ بائے اور اس ایریے کے آس پاس آپ سیل کر سکتے ہیں ڈاؤن سائیڈ پر اگر بریک آؤٹ ہوتا ہے تو ڈپ بائنگ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ ایریہ اٹھارہ سو کا ہے اگر آپ کو یہ لور سائیڈ پر ملتا ہے تو پھر یہ ایریے ہیں اٹھارہ سو سے پانچ سے اٹھارہ سو کے ایریہ لیکن اٹھارہ سو سے نیچے نکلے گا تو پھر ستارہ نوے اور ستارہ نوے سے نیچے نکلا تو پھر تھوڑا سی ایشو بن سکتا ہے گولڈ میں پھر گولڈ ستارہ ساٹھ اور ستارہ پچاس تک جا سکتا ہے اگر یہ اٹھارہ باون بریک کرتا ہے تو اٹھارہ ساٹھ اٹھارہ ستر اور انڈی سو تک جا سکتا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ریزسٹنس اور سپورٹ کیا رہے گی نیکس ویک تو یہ ہے جی ہماری میں آپ کو چارٹ پر دکھاتا ہوں یہ چیز یہ یہ ہے جی ہماری ویکلی ریزسٹنس میں پھر آپ کو لکھ کر بتاؤں گا اور یہ ہے ہماری ویکلی سپورٹ ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ اٹھارہ ستر ہماری ریزسٹنس ہے یہاں پر دیکھیں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہی سے یہ ریورس ہوا اٹھارہ ستر کے اوپر اگر ڈیلی کینڈل کروز ہوتی ہے تو پھر ہم انیس سو اور انیس سو دس کی طرف جا سکتے ہیں اگر سترہ سو بیاسی بریک کرتا ہے اور سترہ ساٹھ تک اور ایون سترہ پچاس تک بھی نظر آ سکتا ہے یہ ایک چیز بنی ہوئی ہے ڈیلی چارٹ پر لیکن یہ کوئی یہاں پر اگر ہم ریڈ کینڈل مل جاتی اس طرح کی بڑی کینڈل تو پھر ہمارے پاس کنفرمیشن زیادہ ہوتی یہ ایک ویک سائن ضرور ہے لیکن کنفرمیشن نہیں ہے اس کے بعد ہمیں کچھ اور ملتا ہے تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے تو میں لکھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں ریزیسٹنس اور سپورٹ اور میں کنکلوڈ بھی کر دیتا ہوں کہ ٹرینڈ کیا ہے ریزیسٹنس ہے ہماری اٹھارہ ستر کی اس کی اوپر بھورڈ کر انیس سو اور انیس سو سولہ تک جا سکتا ہے ایون انیس سو ساٹھ تک بھی جا سکتا ہے دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ رہے گی سترہ سو بیاسی ہرسی کا ایریا اس کی نیچے گول سترہ سترہ ساتھ ساتھ سترہ پچاس سو ریون سترہ سو کی طرف جا سکتا ہے اگر میں کنکلوڈ کروں ٹرینڈ کو گولڈ اپنی تمام موونگ ایوریس سے اب آف چل رہا ہے آر ایس ای کنڈیشن بھی اس کی فیور میں ہیں تو فیلحال نیر ٹارم جو ہمارا ویو ہے وہ گولڈ پر پوزیٹیو ہے بولیش ہے جب تک گولڈ اٹھارہ سو تیس کے اوپر ٹریڈ کرتا رہے گا تو ہمارا ویو گولڈ پر پوزیٹیو ہی رہے گا جیسے ہی وہ لیول بریک کرے گا تو ہمارا ویو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر نیگٹیو ہو جائے گا تو لیول کے ساتھ آپ بھی اپنے ویوز کو چینج کیا کریں جس طرح مارکیٹ جاتی ہے اسی سمت میں جانے کی کوشش کیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ